اے کاش میرے دل کا ارمان نکل جائے 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 سرکاری کے روزے پر مولا سرکاری کے روزے پر یہ ہے جاہاں نکل جائے ہمارے فیرس کے اندر مقرر حیرت مولانا یامیل بہرچی صاحب کا ایک نام رہ گیا ہے میں چاہیتا ہوں کہ حضرت والا سے درخواست کی جائے اور اپنے تقریر ایمانی فانی حقانی تقریر سے ہم سبھی سامین کو نوازیں جنگل کا راستہ شہرہ بتائے گا جنگل کا راستہ شہرہ بتائے گا کانی شوروں کو راستہ پاگل بتائے گا میں ایلہ نباس دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر ایک قہون ساتھ رخت ہے پھل بتائے گا میں ایلہ نباس دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر ایک قہون ساتھ رخت ہے پھل بتائے گا میں اعترام کے ساتھ مقرر خصوصی حیرت مولانا یامیل بہرچی صاحب سے کرخواست کر رہا ہوں کہ براہ کرم مہ کن پر تصویف لے گئے آئے ہیں اور اپنے ایمانی، فانی، حقانی تقریر سے تامت محقوں کو بیدا کریں مئیک برہ حیرت مولانا یامین ساب بہلائی چی مائک بار موسیقی 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 وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریدت علیہ کل مسلم ومسلما صدق اللہ علیہ وسلم اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابرائیم وعلى آل ابرائیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابرائیم وعلى آل ابرائیم انکا حمید مجید اسٹے پہ تصریف فرما حضرات علماء اکرام اور افعاد ادام میرے تمام دینی و ایمانی و بھائیو اور پردہ نصیر میری مائیں اور بہنیں عبیاء فضلات حضر معنی محمد وعیمان صاحب نبی دام براک علم کا براک علم کا براک علم کی بیان سنا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بیان کے بعد مشاہرہ ہے بھائی کوئی ساتھ جانے کی کوشش نہ کریں بیان کے بعد مشاہرہ ہے اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی جائے نہ بیان کے بعد مشاہرہ ہے بہت جلدی اپنا بیان ہم قدم کر دیں گے آنکھیں آپ کی تپ تک ہی لگی ہوئی ہیں کت کتی جلدی موری صاحب جائے اور بھائیہ مشاہرہ شروع ہوئے ہم لوگ خسائے بیٹھے ہیں ہم لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کم سورا ہوئے ہیں ہم لوگ سننے اور مولانا لوگ باری 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 آ رہے ہیں لگ رہا ہے مشاہرہ کا نمبر نہ آئے گا کیا بھائی آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھئے تھوڑی دیر کڑوی کسیلی میری بات بس کر لیجئے پھر انشاءاللہ آپ مشاہرہ سنیں پوری رات سنیں اتنی دیر تر سنیں کہ سبا پھجید کی نماز جائے ایسا سننا کہ سبا پھجید کا مطلب نہ ہو چار بجے مشاہرہ ختم ہو جائے اور پائیں بجے آجان ہو جائے آپ چاہ بجے بسٹر پہ جلے جاؤ جلسہ کامیاب ہو گیا پورا مجمع کامیاب سب جنتی جتنے لوگ سنے آ رہے سب جنتی ہوئے گئے سارے گناہ سب کے بطلے گئے بھائی آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ بہت جلدی مشاہرہ شروع ہونے والا ہے یہ جگہ جو ابھی خالی پڑی ہے اب بھی بھڑی ہے ابھی نہیں ابھی تھوڑی دیر کے بات بھر جائے گی ہم لوگ بلاتے ہیں تو لوگ نہیں آتے ہیں لیکن ابھی انشاءاللہ یہ جگہ یہ پر ہو جائیں گے جرودِ باق اللہ اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد وعالی ایک مشاہرہ ہمجھ سنا دیں رحمتوں کی بارش ہے رحمتوں کی بارش میں ذکرِ مصطفی 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 ہے اکبرپور کی دھرتی بھی نیم میں نہائی ہے اکبرپور کی دھرتی بھی نیم میں نہائی ہے رحمتوں کی بارش میں ذکرِ مصطفی ہے اکبرپور کی دھرتی بھی نیم میں نہائی ہے وجد ذاتِ مصطفی ہے جب اسے اس جہاں میں آئی ہے ذاتِ مصطفی ہے جب اسے اس جہاں میں آئی ہے ذاتِ مصطفی ہے جب اسے اس جہاں میں آئی ہے وجد میں پرشتے ہیں جھومتی خدا آئی ہے وجد میں پرشتے ہیں جھومتی خدا آئی ہے اور دیکھ کر دیکھ کر شہدی کو آمنا یہ کہتی تھی دیکھ کر شہدی کو آمنا یہ کہتی تھی دیکھ کر شہدی کو آمنا یہ کہتی تھی دو جہان دو جہان کی دولت میرے گھر میں آئی ہے دو جہان کی دولت میرے گھر میں آئی ہے بے گھر میں آئی ہے حضرتِ قلیم اللہ تور تک گئے لے کے حضرتِ قلیم اللہ تور تک گئے لے کے حضرتِ قلیم اللہ تور تک گئے لے کے میرے کملی والے کی عرش تک رسائی ہے میرے کملی والے کی عرش تک رسائی ہے جس کی ٹھوکروں میں ہے تاج کے سروسرہ جس کی ٹھوکروں میں ہے تاج کے سروسرہ اس نبی اکرم کا بستر ایک چٹائی ہے اس نبی اکرم کا بستر ایک چٹائی ہے اور رحمتوں کی بارس رحمتوں کی بارس میں ذکر مستفائی ہے اکبر پور کی دھلتی بھی نور میں نہائی ہے اس شیر میں نے اس لے پر دیا تاکہ آپ کا سننے کا موڑ بنا بات بات موڑ نہیں بنا بات 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 موڑ نہیں بنا 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 ماشاءاللہ یہ جلسہ دستار بندی حفاظ کرام کے سر کے اوپر ابھی پگڑی بندی آپ نے یہ پگڑی کو دیکھا 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 ایک ذمہ داری سوپی گری بہت بڑی ذمہ داری یہ صافہ یہ پگڑی جو باندھی گئی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ جل جائے کہ یہ بچہ حافظ قرآن یہ بچہ حافظ قرآن میں مبارک بات دیتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں ان حافظ قرآن کی ماباب اور میں مبارک بات دیتا ہوں ان حافظ قرآن کی استاد کا مدرسے کے ذمہ داروں کو مولی صاحب 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 محنت کے ساتھ اور مشبت کے ساتھ آپ نے تاؤن کیا آپ نے چندہ دیا آج یہ محنت نے رنگ لائی آپ نے اپنے آخوز دیکھا بچوں کے سروں کو پر پگری باندھی باندھی ایک ذمہ داری سوب بھی گئی لیکن ایک بات حافظ قرآن لوگ سن لے یہ حافظ جی تو ہو گئے حافظ جی تو بن گئے لیکن حافظ بننے کے بعد حافظ باعمل ہونا چاہیے حافظ ہو باعمل ہو ہم نے تو دیکھا ہے بار بار حافظ کی لوگوں کو ہیں حافظ کی میل کھی رکھ حافظ جی ہے ناج دیکھا حافظ جی ہے ازان ہو رہی ہے نمان نہیں بڑھتے ہیں حافظ جی حافظ جی حافظ قرآن بڑا مقام بڑا مرتبہ ہے اس سر کے اوپر یہ پگڑی بانی بانی گئی یہ تو دنیا کی پگڑی ہے اور ان کے اوپر پگڑی بانی گئی ان کے ماباب کے اوپر وہ جنت جنت میں اقتاج سر کے اوپر رکھا جائے لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کون سفر رہا ہے آواز آئے گی یہ اپنی اولاد اپنے حافظ قرآن حافظ قرآن حافظ قرآن تائکڑو اتنا بڑا مجمع ہے تائکڑو اللہ نے ہم کو بڑا اولادیں دی ہیں چار پانچ سر اولاد ہیں نائے چار پانچ تو کم سے کم سے کم اولاد کو حافظ قرآن عالمِ بھی درو بنائیں کون انشاءاللہ ہیرو تو ہم بنا دیتے ہیں حرام خور بھی ہم بنا دیتے ہیں ہم نچنیوں بنا دیتے ہیں دیجے بجانے والا بنا دیتے ہیں ٹینس کرنے والا بنا دیتے ہیں عالم و حافظ باپ باپ لوگ شکایت کرتے ہیں حافظ بنا دیتے ہیں کھا کھائیں گے کھا کھائیں گے کھا بچوں کو کھلائیں گے چندہ مانگے ہمیں چندہ چندہ آپ بھی بنا دیتے ہیں چندہ لوگوں کے ذہن میں بات بھٹی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں اس بات کو آپ جانا کھا تو ہمیں بات کہتے ہیں یہ مدر سے یہ مدر سے کاؤں کاؤں میں یہ مدر سے چل رہے ہیں یہ مکتب کی سکت میں چل رہے ہیں قال اللہ کا رسول کا دف دے رہے ہیں یہ مدر سے باقی ہے ہم باقی ہیں علم باقی ہے دین باقی ہے اس دن یہ مدر سے خدا نخواستہ یہ مدر سے نہ ہوں گے نہ ہم باقی نہیں گے نہ دین باقی نہیں گے کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ملے گا یہ مدر سے مدر سے پڑھانے والا نہ ملے گا یہ مدر سے کی دین ہے یہ مدر سے کی برکت ہے جوہاں آپ چاروں کو دیکھ رہے ہیں یہ ٹوپی یہ کتا یہ ڈاڑھی والے وہاں صاحب سلام علیکم آپ جہے سلام علیکم مدر سے کی دین ہے یہ معمولی نہیں ہے اور ان کا بڑا مقام ہے بڑا پاور ہے نہیں پاور ہے کتنا بڑا پاور ہے ہاں پی جی یہ گریب آنکھ ہاں پی جی سائیکل سے چلتے ہیں میڑگاڑوں نہیں ہوں سائیکل میں میڑگاڑ بھی نہیں اور بیچارے ہاں پی جی ہیں ہاں پی جی چلنے سائیکل سے اور پاور کے پاہے جو پاور ڈارٹر کو نہیں ہے انجینئر کو نہیں ہے اور پردھان کو نہیں ہے نیتا کو نہیں ہے پڑے پڑے میر کبیر کو نہیں ہے کلورپدی کو نہیں ہے ہاں پی جی کو پاور نہیں ہے بچہ بیمار ہو جائے نظر لگی ہے آسیب ہے یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کو بلا ہوگی کم نہیں ہوگی پردھان جی کو بلا ہوگی پردھان جی کو بلا ہوگی پردھان جی کو بلائے گا 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 دردے سے ہو رہا ہے دردے سے ہے خلاصی کا جب پانی پھو گئے گا تو اردان جی پھو گئے اردان جی نیتا جی اتھے کے دار ہوں گیں گے حافی جی بلگ لگے لاؤں ایک بات آخر لوگان کھل گئے حافی جی یہ مولانا یہ حافی امام ہے پیچھے جو مقتدی پیچھے جو مقتدی وہ کیا ہے امیر کبیر آدھو بڑی لوگ ہیں کرور پتی لوگ ہیں دارڈر ہو دیں جینئر ہیں بابو جی ہیں حافی جی غریب آدمی نے اپڑا ہے پڑھئی ہیں اب جو حافی جی بانے لیے اللہ اکبر اب پیچھے چاہیے تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ بھئیہ ہم غریب آدمی ہیں اب پیچھے والے کمور دھتی ہیں بھی پڑھوئے نہ ہماری پاہ جاہے چاہاں کھا ہے انہیں کو اسی ہزارت میں کھا ہے تو ہم آج کی پڑھوئے کہیں نا اللہ اکبر پیچھے مقتدی اللہ اکبر اب چاہیے بڑی صورت پڑھیں چاہیے چھوٹی صورت پڑھیں یوں نائے کہتا کہتا ہو ہم بڑی آدمی ہیں جلدی آجائی ہم جمعیدار ہیں ایسے کہتے ہو تھکہ دار ہوگے گھر کے ہوگے تھکہ دار ہوگے گھر کے ہوگے زمیدار ہوگے گھر کے ہوگے لقپتی کروڑ کرتے ہوگے گھر کے ہوگے جائے نائے سبت ہوگے ہسے ہوگا بھاگا بھاگا گھر کے ہوگے جا پاور ہے جا پاور ہے امام پہ پہلے بھوگو نہیں کرتے ہو جلدی ہے تو تم پڑھا جو تم پڑھا جو ہوگی نماز امام امام سجدہ سے پہلے سجدہ نہیں سجدہ سے پہلے سجدہ نہیں اٹھا لگتے ہوگے اور اگر جادہ جلدی اٹھائی لے تو نماز ہوگی نماز ہوگی امام اٹھا لگتے ہو جا نہیں سکتے ہو اچھا یہ بات اور ہے امام ساہب اگر جلدی نماز پہلے سجدہ مختصر بہت خود امام صاحب ہاپی جی بڑی ہاتھ جلدی نماز پہلے سجدہ جلدی نماز پہلے سجدہ ہاں ہاں اور اگر نماز پہلے سجدہ جان جاؤ اٹھمنان سجدہ بڑی صورت اٹھمنان رکو سجدہ کرو اور پیچھے مقتدی بہت چندی مانے ہیں نیت ہسوچ ہسوچ جہ رہے ہیں لوگ آن جانے ہیں لوگ کے دینے میں لگاں بات سمجھے نہیں بات سمجھے نہیں کہ کام کا جاننا ہے سمجھے نہیں بات 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 بینے میرے میں پڑا بات جات ہے باندھے ہے نیت دلیں دلیں یہ توڑ جاتا ہے س accomodھے سنے ہو اللہ حکم جب غقو کرے گا تب غقو کرو گے سجدہ کرے گا سجدہ کرو گے جب سلام پھیلے گا تب سلام پھیلو گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اب جا سکتا جلدے دے ہو باہلو بھاگ جا باہلو دعا بھی نہیں مانگتا تو مانگا جو ہو جائے مانگو تو دعا اگر امام طرح لمبی دعا مانگ دے دیشے لوگ باہت باہت دو اور باہت باہت لوگو اسے ہاتھ دھوڑت دھوڑت دل نہیں لگ رہا ہے باتیں غلط نہیں کہتا ہوں تو یہ امام کا پاور یہ عالم کا پاور یہ حافظ کوئی پاور یہ کسی کو رہی ہے علم سیکھو قرآن کو پہو اللہ گرمی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے دوتروں کو سکھائے قرآن کو پڑھے دوتروں کو پہائے نبی کا فرمانے سنو نبی کا فرمانے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے دوتروں کو پڑھایا ہے وہ بہتر ہے قرآن پہانے والا ولی قرآن کا پہانے والا ولی حدیث کا درس دہنے والا ولی یہ معمولی نہیں ہے قدر نہیں ہمارے در چندہ اگر مانگنے آئے جائے مونہ صاحب بابا لوگ یہاں تک در آئے چندہ ہو چندہ دھندہ مر آئے چندہ نہ ہو دھندہ یہ ان کے چگرے ہیں آپ کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں حافظ اور علم بناتے ہیں قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور چندہ بھی مانگتے ہیں چندہ مانگیں تمہیں لڑکو پڑھاوائیں خوش رہے ہوں چندہ مانگیں کے لئے اگر آپ کو دے دیا جائے رسید جو وانگ لوگ جو کوئلو چلتا یہ جگہ کئی سال کی باتیں ہم پڑھاتے تھے ایک مدرسہ ہمارے ہاں بہرائیت میں ہے مدرسہ فیتر علوم کہاں کچندہ کرنے گئے ایک گاؤں ہے اپنے لاختے میں تمہیں گئے خود اپنی بہتر رہو کہہ کچندہ کرنے تو ایک دہروازے کے پر پہنچا جو بوڑی اممہ کھڑی تھی تو بوڑی اممہ سے میں نے کہا کی اممہ چندہ دیں گا اممہ مدرسہ سے چندہ اممہ میں چندہ تو اممہ کہاں کہاں ہٹا کٹا اسے گھومت ہو ہٹا کٹا اسے گھوم رہے ہو تو ہم نے کہا ہم اپنے لئے نہیں مانگیا ہے مدرسہ مدرسہ اللہ جانے ہو بڑیہ 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 بار بار ہم مدرسہ مدرسہ چندہ اور وہ بڑیہ 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 بار 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 ٹمپر تو باوا بڑیہ بڑیہ ٹمپر تو باوا بڑیہ ٹمپر تو باوا بڑیہ 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 لیکن ہاں ہاں کون یہ کوئی کسی نہیں سنے گا یہ علماء سنیں گے یہ حفاظ سنیں گے یہ آج مرحابی سنیں گے کون سن سمتا ہے اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آج مرحابی ہم نہیں باتے ہو کہا کریں کون سو یا تو ہمیں مار یا تو ہمیں مار کرکی ہو پیاونی پڑھلو ہم اپنے مانگنے ہیں بھائی اپنے وہ غلا کہتا ہوں یا تو یہ کرو گے یا تو سنو یا تو رسید لے کے موران صاحب یہ رسید بکرو مدستہ مدستہ چلے جائے باہر باہر بند ہوئے چاہے چلے ہمارے بس کی قادلی اپنے مار ہوئے ہیں یہ غلمہ کیا مقام ہے ہمانے والوں کو ہرگز نگتا کئیے ہمانے والوں کو ہرگز نگتا کئیے شتان نبوت ہے انداز فقیرانا ایسان نبوت ہے انداز فقیرانا بچارے کم سے کم چیندہ لینے چلے آتے تو ہم دھونے تھے ورنہ ہم ایسے کہاں کی جائے ہم دھونے یہ بقا ہے یہ مدستہ ہماری بقا ہے مسجد اللہ کا مرہ ہے وقت لگے تو وقت لگائیں گے مال کی بادی آئے مال کی بادی لگائیں گے کیسے بھی ہم بچوں کو پھائیں گے بچوں کو جاہل نہ بناو اگر جاہل بناو گے بچوں کو قیامت کے دن آف سے پوچھ ہوگی اببہ ہونا اس سے پوچھ ہوگی اما سے پوچھ ہوگی اب اببہ سے پوچھا جائے گا اما سے پوچھا جائے گا علم کا سیکھنا فرض ہے فرض علم کا سیکھنا کیا ہے اتنا علم سیکھو اتنا علم سیکھو کی حرام و حلال کی پہچان ہو اتنا علم ہر آدمی سیکھ لے کی حرام و حلال کی پہچان ہو جائے مفتی ہونا کوئی فرض نہیں ہے نئی علم ہو جائے کوئی فرض نہیں ہے لیکن علم کا سیکھنا اتنا علم سیکھنا جس سے حرام و حلال کی پہچان ہو یہ فرض ہے نہ ہمیں اتحیات یاد نہ ہمیں دوسریب یاد نہ ہمیں دعا قنوط یاد نہ ہمیں کلمانہ یاد نہ ہمیں گزر کے فرض یاد نہ ہمیں غضر کے فرض یاد یاد کیا ہے نماز میں کیا پڑھنا چاہیے نہیں آدھے نماز میں کیا پڑھنا چاہیے نہیں آدھے باپ آلوں کو دیکھا ہے انہیں بانے کو ایسے چپے کھے آدھے چپے آدھے چپے آدھے کوئی جانتے ہی نہیں یاد نہیں خاموش ہا رہے یاد نہیں جماعت والے یہ جگہ مذاکرہ کر رہے تھے اور مذاکرہ میں ایک بابا بیٹھے تھے تو بابا سے جماعت والوں نے مذاکرے میں پہنچا گی بابا بتاؤ گزر میں کتنے پرد بابا گزر میں کتنے پرد تو بابا نے کہا پانچ سپرد ہیں پانچ سپرد ہیں ساتھ آٹھ ہیں ساتھ آٹھ ہیں تو بابا نے کہا تو بارہ تیرا ہے بارہ تیرا ہے تو جواد بابا نے کہا بابا ایک بتاؤ بارہ ہے تیرا ہے تو کہا ساتھ آٹھ 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 آٹ یہ مولانا سترہ اٹھارہ پہ تو مانتا رہی تو تین پہ کیسے مان جائیں گے پیدا کہاں ہوئی گے کہاں پیدا ہوئی گے رہو کہا رہی جب سترہ اٹھارہ پہ نہیں مانتا ہے تو تین پہ کیسے مان جائیں گے چک بندی نصبندی ارے بولو مقدمہ ماملہ سامیہ درود شریف نہیں الحمدلہ اتہیات دعائیں قروض نہیں درود شریف نہیں سلام نہیں تہیک گئے انشاءاللہ یاد کریں انشاءاللہ تو یہ حافظ تران کا بڑا مقام ان کا اتنا بڑا مقام ہے کی کل قیامت کے دن جنت میں ان کو حکم ہوگا بندے قرآن پڑھتا جا جنت کے درجوں پہ چہتا جا قرآن پڑھتا جا جنت کے درجوں پہ چہتا جا اب یہ شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی پہلی آیت کیا ہے کہا ہے ہو جان جاؤ اتہ جانا تواب لے قرآن کریم کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام پہ جو بڑا مہربان نہایت رہے مولانا حافظ قرآن شروع کرے گا شروع میں باہ ہے بسم اللہ آخر میں من الجن منت والناس باہ سین ایک میں ملائے جاؤ دونوں کو باہ سین کو دونوں کو ایک میں ملائے جاؤ کیا بنے گا بس یہی تیری جنت ہے بس یہی تیری جنت ہے قرآن پڑھتا جا جنت کے درجوں پہ چہتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا وہی تیری جنت جہاں قرآن کریم مکم آئی باہ سے بھالو باہ سے قدہ ان کے کہاں نہیں ہم حرام نہیں بتانے پڑھنا تارے ہوں ہاں 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 کاسے کبھتا آسے عورت عورتوں پڑھو حلط نہیں کیتا ہوں اور جو لوگ ہیں یہ پڑھیں گے اور قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن نہیں پڑھیں گے یہی پڑھیں گے ماں باپ کا انتقال ہو گیا بھائی کا انتقال ہو گیا پی بیو کا انتقال ہو گیا کچھ پڑھ کے بخش دیو کچھ پڑھ کے بخش دیو کچھ پڑھ کے بخش دیو ہوا نکل جا سورہ یاسین پڑھتا تو کبوست آنکر کے نکل جا اگر تیرا عمل سے ہی ہے اور تو نیک آدمی ہے سورہ یاسین صلیف کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس خبرستان نے عذاب ہے یاد ہے حافظ کا یاد ہے مولانا کا ٹھیکہ لی ہے حافظ جی ٹھیکہ لی ہے بلاو قرآن کھانی کراؤ یہ مرگوہ ہے جواری جواری مرگوہ شرابی مرہ جواری مرہ حرام تھوڑ مرہ مولانا صاحب سلام علیکم کتے لڑکہ پڑھا تھے تمہیں مدرسام سب کی دعوات تمہاروں دعوات کا بات ہے قرآن کھانی ہے پڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے پڑھ کے بڑھ سے جینا اب وہ جہنم چلا جواہا ہے جہنم سے نکال اللہ جہنم نہ ڈال دی ہم ٹھیکہ جیے گو میں دی نہیں ہو رہا ہے توبہ ہے نہ قرآن ہمارے زندگی نہ قرآن کو پہتا وہ قرآن کریم زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے ایک ہزار سال پہتے ہیں زمین اور آسمان کو اللہ نے فرستوں میں سورہ یاسین سورہ تاہا کی تلاوت سورہ یاسین سورہ تاہا کی تلاوت فرستے خوشوں سے مچل گئے خوشی بنانے لگے وہ نبی جس پہ یہ قرآن کرے گا وہ نبی جس پہ قرآن ناظر ہوگا وہ امن یہ قرآن کریم کو یہ سورہ یاسین سورہ تاہا کیا ان کے مقدروں کا کیا کہنا ان کے مقدروں کا کیا کہنا وہ مبارک ہے مبارک بے سعادت مند ہے وہ وہ امت جس کو یہ سورہ یاسین ہم کو ملا ہے نہ ہمارے بھر میں قرآن نہ ہماری شادی میں قرآن نہ ہمارے ماسے میں قرآن نہ ہمارے زندگی میں قرآن قرآن آیا کا ہے کے لئے ہے قرآن آلا ہے جب اکبر قربہ کوئی جب انتقال ہوئی جب مری تب پڑھا جی سہارم رکھے رہو گا انتجار کرو انتجار کوئی مرہے کوئی مرہے تب پڑھی چھ مہینہ کوئی نہ مرہ کوئی مرے گا تب قرآن مرہیں گے قرآن آیا ہے جو قسم کھانے کے لئے قرآن قسم کھانے کے لئے آیا ہے ہم نے سنجھا کیا قسم کھانے کے لئے جوڑا ہو جوڑائی ہو تقرار ہو نائے کھانے کھانے کہیں نائے کھانے کھانے اٹھاو قرآن اٹھاو قرآن اٹھاو قرآن اس کے لئے آیا ہے قرآن نا تو قرآن آیا ہے خونک جھاڑ کے لئے تابیز کے لئے اٹھاوے لگ دوں آج راضمہ خواب دیکھا رہا ہے حبی جی آج راضمہ خواب دیکھا ہے کالا کالا جھبرا جھبرا کالا کالا جھبرا جھبرا حبی جی تم سے کہا بتائیں کالا کالا جھبرا جھبرا تو حبی جی پائے کے موقع آکھن اکشا تو ہی کہا دیکھیں پڑیے ہاں 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 دیکھو ایک ہفتہ ہوئی کوئے حبی جی کالا کالا جھبرا 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 حبی جی نے پوچھا نام اور نام نگر کے پھال کھولا اور پھال کھولا کہاں کیا ہے کہاں کیوں منگر کے راہے ہاں منگر اب کون منگر منگر تیر لے مار دی منگر کے راہے ہاں گروبے گئے رہو چکروٹ تو پھالی رہا ہے جھبیٹم آیا ہے جھبیٹم پیٹم آئے گئی ہو اور ایک نائی ہے نائی ہے پیٹم لسکر ہے ہاں میرے وہی دنے 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 آؤ بتاؤں سرو سرو باتیں سمجھنے والی ہیں یا سنے والی باتیں نہیں ہیں میرے آقا نے فرمایا او میری آئیسہ او میری آئیسہ رو دانا ایک ہج کر کے سویا کر او میری آئیسہ رو دانا ایک ہج کر کے سویا کر او میری آئیسہ رو دانا پولو سنو جوانو سنو ہماری مامینے سنو جبرا 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 نبی نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا اللہ اللہ علی العظیم ایسا تین مرتبہ تین بار تیسرا قرمہ پڑھ کر کے سویا کر ایک حج کرنے کا سواغ ایک حج کرنے کا سواغ تیرے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا کیا سستا ہے تیسرا قرمہ پڑھ کر کے سویا کر ایک حج کرنے کا سواغ تیرے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا او میری ایسا اے قرآن پڑھ کر کے سویا کر میرے آقا یہ کیسے میرے آقا یہ کیسے نبی نے برمایا قلو اللہ احاد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احاد تین مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھ کر کے سویا کر ایسا ایک ختم قرآن کریم تیرے نام ہے حال میں لکھتے ہیں یہ ہونا کہاں ہے یہ ہونا نہیں ہے تو کالا کالا جھبرا جھبرا کھائے گا ہمتے پاس نایوت ہے بھلے بولو آیت الکرسی کہتی ہے آیت الکرسی آیت الکرسی کہتی ہے تو میری کلاوت کر کے سو جا میری کلاوت کر کے سو جا ساری رات سویا کرے گا میں تیری ہفاغت کیا کروں گی اللہ لا الہ الا ہوا الحیح القیوم آیت الکرسی تیری ہفاغت کیا کرے گی ساری رات ہفاغت کیا کرے گی کوئی جنات کوئی بھوط پرے لیکن تم خودے اگر ہو بھوط تو بھوط تو بھوط کے پاس آئے گا وہ تو اپنی اسٹام کے پاس آئے گا ہمارا اسٹام ہوئی تم بھوطے سیتان بنے ہو باک ہو ہوا سیتان ہوا سیتان ہوا سیتان باک ہو ہوا ہم آج پڑھتے ہو پران جھنڈ بولا تھا ہرام کھا تھا گانا گانا مولانا گانا تو پیار کیا تو ترنا کانے جی سن لے گانا کتنے دن سن لے گانا تم قرآن نہیں سنتے ہو یہ اللہ نے کان جیا ہے یہ گانا سنتے کی جو زبان دیا ہے گانا گانے کی ربنا ابسرنا وزمنا پر جینا نامن صالحن انہ موکنون قرآنِ قریم پہا کرو ترجمہ پہا کرو اے ہمارے رب بندہ کہے گا اے ہمارے رب یہ ہمارے آت ہمارے کان کھل گئی دیکھ اے اللہ اپنے اکمل کر کے آئیں گے ہم کو واپس کر دیجئے ہم کو لوٹا دیجئے ہم تو ہم وہی سے سمجھ رہا ہے مولانا آوہ سے وہی سے پکاوت ہے جروہ آوہ سے مولانا کو ہاں ہاں لوگ یقین نہیں آئے نامل صالحن انہ موکنون اب نیک عمل کر کے آئیں گے اے اللہ عمال صالحہ کر کے آئیں گے اے اللہ کے حکموں کو پورا کر کے آئیں گے نبی کے غلامی میں زندگی گزار کے آئیں گے نبی کے سنتوں کو زندہ کر کے آئیں گے اے اللہ واپس کر دیجئے لوٹا دیجئے انہ موکنون ہم کو پورا پورا یقین اب کہے گا بندہ کب کہے ہو یہاں یہاں تو حقہ نہیں مارے مرنے کے بعد کہے گا بندہ ہم کو پورا پورا یقین آگے آنا ہے دوبارہ اگر جکہ آوے کے تو حاضر آوے جکہ جکہ دوبارہ آوے کے تو حاضر آوے کہ مولی صاحب مولی صاحب ہم دوبارہ سوچیں تب پورا 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 ہی گے ہم آیا ہے ہم آیا ہے ہم دیکھ آوے جاو ہم دیکھانے تو دیکھتے ہوتا چاہے ہے آئے جاہ تہے قرآن قریب کی حضرت اور قریب سے یاری قرآن قریب کی حضرت اور قرآن کی تلاوت ہم روز آنا کریں اور لوگ یہ باروں کھلو جو قرآن جن لوگوں نے پڑھا اور قرآن پڑھا کر کے بھول گئے مرد بھول گئے عورتیں بھول گئیں ہماری لڑکیاں بھول گئیں قرآن پہا بھول گئے اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے قیام کے دن کوڑی ہو کر پیس 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 کہتے لوگ ہم رشتہ جب رشتہ لڑکی لڑکی کا پڑھے بھول گئے پڑھے بھول گئے پڑھے ہو ہماری لگے پڑھے جائے نہ پڑھے بھول گئے پڑھے ہو صحیح ہے صحیح ہے ہونا چاہیے بہو لاو قرآن پہنے والی بہو جو تلاج کرو نماز پڑھنے والی بہو تلاج کرو نماز پڑھنے والی بہو جب آئیس سبا سبا نماز پڑھتی ہے اور قرآن پڑھتی ہے تو گھر کے جو جاہل ہیں جاہل جیم سے جانور جیم سے جاہل جاہل ہوگا اے جو کام کریں یہ قرآنیں پڑھا دیں کام چور ہے بلکہ یہ کہو بہوتیں کہو چائے باد میں بنانا ناستہ باد میں چائے باد میں گھر آنگن صاحب باد میں پہلے قرآن قرآن پہلے چائے باد میں قرآن کی تلاوت پہلے ناستہ باد میں کھانا باد میں سارا کام باد میں بلے اللہ کا قرآن پہا جائے گھر میں جس گھر میں قدہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لئے ایسا چمچہ ہے جیسے زمین والوں کے لئے چاند و سونت چمچ ختم کر دیں اچھا بہت روپیہ بھی آیا ہے پرچو آوا ہے روپیہ لے لوں بات کر دیں روپیہ لے کے بات کر دیں تو بھائی بہت اچھی بات ہے روپیہ دے کے بات کر دیں ہم تو اور خوش دو گئے تو حافظ قرآن قیمہ جنت میں اس کے جانے کا سامان ہو گیا جنت میں اس کے جانے کا سامان ہو گیا جنت میں اس کے جانے کا سامان ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور سنو اب یہ پوکارا جائے گا حاکر کے نام اسے اب کوئی نام نہیں دے گا امہ بھی کہے گا اچھا ہمیں حابی جی ہمیں حابی آوا ہے آوا نہیں ان کو آوا سلے امہ بھی کہے گی حابی جی اب بات کہے گا حابی جی بھائی کہے گا حابی جی دھر کے لوگ حابی جی کاؤں والے حابی جی اب یہ پوکارا جائے گا حابی جی کے نام اسے اب یہ پوکارا جائے گا حابی جی کے نام اسے میں خود جس کے سینے میں قرآن ہو گیا دو شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے سینے میں قرآن ہو گیا میں خود جس کے سینے میں قرآن ہو گیا سعودی والے سعودی کے لوگ یہ کہے ہندوستان والوں سے کہ بھائی بیس ہزار حابی بھیج دو بیس ہزار بیس ہزار کاری بھیج دو یہاں سے جواب جائے گا پلین بھیج دو پلین پلین بھیج دو لال لیو بیس ہزار کاری چاہیے سعودی کے لوگ جواب جائے گا پلین بھیج دو اور انڈیا ہندوستان والے کہیں سعودی والوں سے بیس ہزار کاری بھیج دو جواب آئے گا وہاں نہیں ہے یہاں ہے قرآن کو انترہ مکہ اور مدین قرآن کے سمجھے والے قرآن کے پڑھنے والے سینوں میں محفوظ کرنے والے ہمارے ملک میں بڑا مقام ہے تیگروں کے انشاءاللہ بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن قرآن انشاءاللہ کوئی بھوگو نہیں مرے گا اللہ نے دن میں لیا ہے قرآن کا پڑھنے والا قرآن کا پڑھانے والا کبھی دنیا میں اس سے ہم پرسان نہیں بے شک حق ہے حق ہے حجر حبید اسلام علیکم حبید اسلام علیکم حبید اسلام علیکم علیکم خیدیت ہے محنان صاحب خیدیت ہے حبید الحمدللہ الحمدللہ ان سے پوچھاؤ اسی حجر جو پہتا خیدیت ہے دعا کرو خیدیت کا ہے دعا کرو ہمارے بار ہمارے دارے بجارے بجارے ہم بازار میں تھے بازار ملاقات ہوئی تو کہیں آئے ہو حافظ محنان صاحب یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کی ترخاہ کم آمدنی کم اور کرتا اور مار جمع جم اور کرتا اور رمال اور لوپی اور چپچال اور جوٹا اور نیل اور مار کے سب پہنسے کہاں سے کہاں تو ہم کو تو چور ہوئے ہم لوگ کہاں ہم لوگ کی ترخاہ اتنی ہے تو انہیاں جو ان حال ان حال ہم نے کہا سنو مار صاحب اگر جو برا آپ کو نہ لگے تو بتا دے بتاؤ تو ہم نے کہا ادھر برکت ہے ادھر برکت ہے ادھر اللہ نے قرآن پڑھانے والے کی اور قرآن پڑھنے والوں کی قرآن پڑھانے والے کی پیسے میں اللہ نے برکت کی ہے ہائے تو تھوڑا دکھات رہا ہے اللہ نے برکت ڈالی عمرے پاند دکھا ہے تو جھوہ بھر آئے پریشانی پریشان یہ بات اوصل کو بتا دوں مرد کمائے عورت برکت عورت کمائے اور مرد گھائے ہوگی برکت ہاں عورت عورت کمائے کب جب بیوکل شوہر اپاہی ہوئی شوہر اپاہی لنگڑا بیمار بیوکل چارپائی پراہ کمانے والا کوئی نہیں اپنی موری ہے عورت کے پاس تو کمائے ونہ عورت کمائے اور مرد گھائے وہ مرد مرد نہیں عورت کی کمائی مرد کھانے والا مرد نہ ہو کمائے والا میرد وہ میرد 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 ایک سار سے میری ملاقات ہوئی ہم نے کہا سلام ملاقات ہوئی ہم نے کہا شادی ہو گئی ہم نے ایک سار ہوگئی ملاقات ابھی تک بتایا نہیں ملاقات ہوئی ہم نے کہا ہو رہا ہو رہا ہے ہم اس نے کہا بھونے گا کچھ تو کرو کہیں گا کہیں اس لئے دبا بیوی ادھیابتہ ملے ہمسٹر ہم کنیتا ہم کنیتا ہم کنیتا ہم کنیتا ہم ہم احبouی دبا ہمیتے سمیر کرنی ہم نے کہاں پڑھا دیئے 1008 3 آمیٹرستبر ہمارے ہمارے نسل وعظہ صحاب ہمارے وฮوں میں جاں जاہو جان جاؤ یہ مرد ہو مرد وہ بھی وہی پڑھاتے ہیں انہی سے پیشہ تائی کر لیا ہے ماشا شاہد ہے اسے سے نکلا کرو تو وہی ماشا تب بیٹھا لے آتے ہیں تیل کا پیشہ تائی کر لیا ہے یہ تلک پتیر ہمارا یہ تلک پتیر تمہارا انہی لے آتے ہیں روپیہ ملے اور کمائی کھانے والا مرد نہیں ہو تم کماؤ بیوی کو پھلا بیوی کو کپڑا دو بیوی کو خرجا دو اس کا مہرہ دا دو اس کا نار نبکہ فرمائیں سکت کریں کھانے پھیلے کی کہ آج یہ کھائیں گے تو بولا کر کے بیوی کو پھلاو اگر چھینہ کہاں ہے تو انہوں کا چھینہ کہاں کالا جام مانگے تو کالا جام لاکھا بالو شاہی مانگے تو بالو شاہی لاکھا جو مانگے شاہر ہو کماؤ بیوی کو پھلاو اللہ نے مردوں کو اور تو در حاقی ملاکہ ملاکہ اور وہ کمائے ہم کھائی ملک بیوی کمائے ہم کھائی اور کہو ہم مرد ہوئے مولانا مرد ہوئے پکے مہرہو آورت کا کام ہے اندر ہے آورت اندر مرد باہر سنو آورت اندر مرد باہر مرد اندر اور اندر باہر وہ کمائے رہے ہیں ہم اندر بیٹھیں آورت کے ذمہے ہیں شاہر کی امانت کی حفاظت کرے بچوں کی پرورس کرے بچوں کی تربیت کرے اور شاہر کا کام ہے باہر کمائے اور بیوی کو کھلائے بچوں کو کھلائے بچوں کی تربیت کرے ان کی پرورس کرے ان کی دیکھ بھار کھائے یہ مرد کے دنے تو ار کر رہا تھا تینک لوگ انشاءاللہ اپنی ہم زندگی میں اگر اللہ نے مجھے اولاد دیا ہے اور تو انشاءاللہ اپنے اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو جیسے لڑکیوں کے لیے ان لڑکوں کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے علم سیکھنا فرد ہے ایسے لڑکیوں کے لیے علم کا سیکھنا فرد ہے ایمان والے مرد ایمان والی عورت ہے اللہ تیر سے درنے والی عورت ہے مومن مرد مومن عورت ہے نماز ان کے اوپر ہے نماز ان کے اوپر ہے علم ان کے اوپر سی کنا پر ہے علم ان کے اوپر سی کنا پر ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو تہہ کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو ہم نئی کچھ اتنا ان ضرور سکھائیں گے ضرور سکھائیں گے کہ حرام و حلال کی پہچار ہو کرو گے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے میں بات ختم کروں دوسری بات یہ ہے کہ تہہ کرو کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بات کہ کر چلے گئے اور مرتجمال کا بھی بات کہ کر چلے گئے اور ہم بھی یہ بات کہ کر دے گا سب بنے نمازی نہ بنے زمینہ بنے نمازی نہ بنے ٹھکے دار بنے نمازی نہ بنے نیتہ بنے نمازی نہ بنے نمازی نہ بنے اپنا گھار کنڈیشن ہمارا کمرہ بڑھی آتھاء ہمرا مقان بڑیا ہے دور سے دکھائی دے رہا ہے اللہ کا گھر اللہ کے گھر میں سے ہو جا کر آگے لگ رہا ہے بہت کئی سال گزر گئے ہیں اس میں لوگ نہیں آتے جاتے جاتے ہیں جھاڑوں نہیں لگتا ہے این اس کی صفائی نہیں ہوتی ہے اس کی رنگائی کتائی نہیں ہوتی ہے اللہ کے گھر کو آباد کرو اللہ کے گھر کو آباد کرو اللہ کا گھر سام سے اچھا ہو بعد میں ہمارا گھر ہو پہلے اللہ کا گھر ہو بعد میں ہمارا گھر ہو اللہ کے گھر کو جو برائے گا اللہ اس کا ہر جنت میں برائے گا اللہ کے گھر کو جو آباد کرے گا اللہ اس کو دونوں جہان میں آباد کرے گا اللہ کے گھر کو ویران کرے گا اللہ ان کو تواہ و برباز کر دیں گے وہ کمائے چاہے یکنا برکت نہیں ہو نہ عمر میں برکت نہ روزی میں برکت انشاءاللہ پہلا عمل ہمارا یہ ہوا کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے انشاءاللہ رمضان آرہا ہے رمضان آرہا ہے یہ قریب ہے رمضان کا مہینہ آئیے مہینہ سابان اسہاری و رمضان اسہاری نبی نے فرمایا سابان میرا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اللہ کے نبی تو ہر مہینے بھی روزہ رکھتے تھے لیکن جب یہ سابان کا مہینہ آتا تھا نبی کسرت کے ساتھ روزہ رکھتے رمضان کے روزوں میں ملا دیتے تھے اس مہینے میں روزہ رکھتے رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ رمضان کے روزوں میں ملا دیتے تھے اس میں ایک رات آ رہی ہے اس مہینے میں ایک رات آ رہی ہے ریاوز ریاوز ہے آپ یہ آوز ہے ہاں عبادت پیرا اللہ سے مانگنے کی رہا جانم سے شکاریں کی رہا لیکن نہ جاگ پہلے یہ سابق پہلے کہ جاگنا ہم نے تھا ہاں تو کہیں تو جاگ لے گئے ہو تو ہم نے کہا نماز پڑھو گے قرآن پڑھو گے لیکن ٹیچ لین ٹیچ موبائل ٹیچ یہ گا کرے گا کرے رات میں ہم ٹیچ مجھو جو موبائل دیتے ہیں جاگ لے گئے یہ ٹیچ ہے اللہ کے واسطے ہم فتوہ نہیں لگاتے ہیں یہ موبائل پڑھنا کوئی گناہ اور حرام نہیں بتا رہا ہم بھی رکھے ہیں لیکن یہ بات سنو اس کا استعمال اگر ہم نے غلط کیا تو رکھنا گناہ ہے استعمال صحیح کرو کوئی گناہ نہیں ہے نیوز سنو کوئی گناہ نہیں ہے علماء کا بیان سنو کوئی گناہ نہیں ہے ناتے ربی سنو کوئی گناہ نہیں ہے اے جنت اور جہنم قبر render کی باتے دنو کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر ہیرو ہیروی ننگی ننگی پھل مئے آپ تو یہ رکھنا گناہ سن لو لڑکی ہمارے گھر میں جوان ہے شادی کی عمر ہو گئی ہے اور شادی نہیں ہوئی ہے دروازہ ہے اور دروازہ میں جو پردہ تکا ہے اچھی بات ہے لڑکی پردہ میں رکھ ہے بہت اچھی بات پردہ تو ہونا ہی جائی ہے اور گھر کے مکان کے اوپر دیوارے اونچی کر دیا ہے تاکہ ہماری لڑکی پردے میں ہے کوئی میری لڑکی کو دیکھ نہ سکے پردے میں ہے اچھی بات ہے یہی تو ہونا چاہیے لیکن اگر اس کے ہاتھ میں ٹیچے اگر ٹیچ دے دیا ٹیچے تو وہ پردے میں آئی ہے پردے میں ہوتے ہوئے پردے میں نہیں ہے آپ جاندھو ہماری لڑکی پردے میں ہے اور ہاتھ میں اچھے ٹیچے تم کو نہ ہی پتا ہے وہ ٹیچے تم کو پتا ہے نہیں ہے اس کا مطلب ہی ہے ٹیچے اللہ کے بات دے سنو جو جس کو پسند وہ اس سے ٹیچے ہم گناہ سے ٹیچے ہم گانے سے ٹیچے ہم بہائیائی سے ہم ٹیچے اللہ رسول کی باتیں کون سنتا ہے قرآن کون سنتا ہے نبی کی صیرت کون سنتا ہے سنو مبائل کے لکنا کوئی حرام اور نایاز نہیں ہے استعمال صحیح کرو رکھو غلط کرو گے تو بھئی یہ رکھنے کے بجائے آپ جو گناہ بڑا پڑا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے اللہ آباد فرمائے ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرمائے ہماری ہماری اولادوں کو علم دین کا وائد بنائے اور یہ حفاظ اکرام جن کے سر کی بھر پگڑی بانی گئی ہے اللہ پاک کے والدے کو قبول فرمائے اسادہ کو قبول فرمائے مدردے کے ذمہ داروں کو قبول فرمائے جو لوگ میرے سے محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تاؤن کرتے ہیں چندہ دیتے ہیں مینت کرتے ہیں اللہ پاک کے جان میں مال میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک کے نیم کو نمازی بنائے سب آنا اور سنہ قبول فرمائے اللہ ہمارے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہ علیہ السلام